اسلام علیکم لسنرز پیش خدمت ہے ایمراہت کی تخلیق سامون کی نوی قسط آپ سن رہے ہیں ہمیرہ کی آواز میں شروع کرتے ہیں ریسیور سے قادر کی ہیلو ہیلو کی آوازیں اُبھر رہی تھیں لیکن مجھ پر سکتہ تاری ہو گیا تھا میری سماعت جیسے گم ہو گئی تھی اس اطلاع نے میرے آساب مفلوچ کر دیئے تھے قادر کہے کہ ایک لفظ میرے ذہن میں دھماکے کر رہا تھا بڑا بابا فرار ہو گیا تھا پانچ طاقتور آدمیوں کو زخمی کر کے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا طاقتور آدمی نہیں دیکھا کیا یہ ممکن ہے کیسے ممکن ہے بڑے کی شخصیت کے یہ پہلو کیا قابل تسلیم ہے میری آنکھوں میں اس کی شکل گھوم رہی تھی اس کا قد و قامت بس مناسب تھا اسے ایک تندرست بڑا کہا جا سکتا تھا بدن کی بناوٹ میں کوئی خاص بات نہیں تھی داور جس وقت اس کی پٹائی کرتا تھا اس وقت وہ ایک بے بس اور خوفصدہ شخص نظر آتا تھا جو داور کا کچھ نہ بگاڑ سکتا ہو اس وقت اس کا جنون بھلا اپنا جوش اور جلال کیوں نہ دکھاتا تھا آخر اب یہ انقلاب کیوں پیدا ہوا کہیں یہ قادر کی اخترار تو نہیں ہے کیا قادر کسی اور کے جال میں تو نہیں پھانس گیا قادر کے خلوص پر شک کرتے ہوئے دل دکھتا تھا اس دن جس طرح میری پذیرائی کی تھی وہ کسی بھی شبہ سے پاک تھی اس نے مجھ اپنی کہانی بھی سنائی تھی وہ سب کچھ جھوٹ نہیں تھا مجھ اس کے خلوص میں کوئی کھوٹ نہیں نظر آتی تھی لیکن وہ جس پیشے سے تعلق رکھتا تھا اس میں سب کچھ چائز ہوتا ہے پر اگر یہ اس کی چال ہے تو کس کے ایماں پر کہ ڈاکٹر تاہر علی نے اس سے رابطہ کر لیا ہے اسے کسی بڑی رقم کی پیش کش کر دی ہے کیا یہ ممکن ہے مگر کس طرح کیا اسے میرے پروگرام کا علم ہو گیا تھا یا پھر میکی براؤن نے اسے معاملہ کر لیا ہے اس چاتر شخص سے یہ بات ممکن تھی ممکن ہے ان دونوں آدمیوں سے قادر کے بارے میں معلومات حاصل کی ہوں جو اس مکان پر تائینات تھے جسے میں نے اسے دھوکہ دینے کے لیے حاصل کیا تھا وہ وہاں گیا تو تھا اور اس نے ان لوگوں سے ملاقات بھی کی تھی شاید اس کے بعد وہ قادر سے ملا ہو اسے براہ راست کوئی پیش کش کر دی ہو اور قادر نے سوچا ہو کہ یہ رقم کیوں گوائی جائے جبکہ میرے معاملات وہ دوستی میں ہی نمٹا رہا تھا کیا قادر ایسا کر سکتا ہے دفتن مجھے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریسیور کا خیال آیا اور میں نے اسے کانت سے لگا لیا لیکن دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا میں نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا مجھ پر شدید حیجانی کیفیت تاری ہو گئی تھی ساری ہوشیاری دھری رہ گئی حسن صاحب کے تیور جادہ رہے تھے اس وقت تو میں مسکرا دیا تھا لیکن اب اچانک صورتحال بدل گئی تھی اگر ساری حقیقت حسن صاحب کو بتا دوں تو کتنی زلط ہوگی محسن کی دوستی بھی کام نہیں آسکے گی بلا شبہ یہ ان سے غداری قرار پاتی جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں تھا میں تو کچھ کرنے کے بعد ہی ان کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا تھا لیکن اب بسات ہی اُلٹ گئی تھی اب ان سے سچ بولنا مناسب نہیں تھا تھوڑی دیر گزری تھی کہ فون کی گھنٹی پھر بجھ اٹھی میں نے ریسیور پر جھپٹا مارا قادر کی آواز اُبھری غزالی بھائی ہاں قادر میں بول رہا ہوں بہت پریشان ہو غزالی بھائی یوں سمجھ لو قادر میں ڈوب کیا میں نے بھاری لہچے میں کہا میں شرمندگی کا اظہار نہیں کروں گا غزالی بھائی مجھ سے جو غفلت ہوئی ہے اس کی تلافی کروں گا یہ میری ذمہ داری ہے کہ اسے تلاش کروں اور تمہیں واپس کر دوں میں نے کوئی جواب نہیں دیا قادر نے پھر کہا آرام سے سو جاؤ اس وقت میرے تین آدمی دریا کو کھنگال رہے ہیں میں خود ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں تمہیں فون کرتے ہی چل پڑا تھا ویسے غزالی بھائی اس نے میرے آدمیوں کو بری طرح زخمی کر دیا ہے تمہیں ان سب سے ملاؤں گا وہ کوئی کمزور لوگ نہیں تھے بلکہ مانے ہوئے زوراور تھے آخر وہ کیا بلا تھا قادر میں نے تم پر ہر شخص سے زیادہ اعتماد کیا ہے بیچ سڑک پر کھڑا کر کے جوتے مار لینا غزالی بھائی جو سزا دوگے قبول ہوگی مگر صورتحال کا مجھے اندازہ نہیں تھا اس وقت تک رزق حرام ہے جب تک تمہارا کام نہ ہو جائے میں جمنا گھاٹ آتا ہوں قادر آ جاؤ اس سے اچھی بات کیا ہوگی میں تمہیں وہی ملوں گا قادر نے کہا میں نے فون بند کر دیا حالانکہ رات کافی گزر گئی تھی لیکن اس وقت آرام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا پورے بدن میں اینٹھن ہو رہی تھی ممکن ہے کچھ بات بن جائے قادر سے ملقات کر کے کم از کم یہ اندازہ تو لگا لیا جائے کہ یہ سازش اس نے نہیں کی ہے دل کو تھوڑا بہت سکون تو مل جائے گا اس وقت کوٹھی سے نکلنا کسی کے لئے تاجب خیز بھی نہیں ہوگا سب جانتے ہیں کہ میں بوڑے بابا کے سلسلے میں ذمہ دار تھا اور اس کے فرار سے بے چین ہوں گا میں لباس تبدیل کر کے باہر نکلا تو کریم بابا بیٹھے ہوئے تھے ارے آپ جاگ رہے ہیں کریم بابا میں ان سے مخاطب ہوا ہاں میاں جاگ رہا ہوں کیوں آپ آرام کریں بدنصیبی ہے میاں میری کہ میں کمبخت انسان ہوں سینے میں سوکھا سڑا دل بھی ہے جس میں سب کچھ مر چکا ہے مگر تمہاری محبت زندہ ہے غصہ آ رہا ہے تم پر مگر ملازم ہوں اس کا اظہار کر کے جھڑکہ نہیں سننا چاہتا کیا ضرورت تھی تمہیں ذمہ داری لینے کی پہلے کہا تھا نا میں نے اب کیا کروگے ساری بات تم پر ہی آئے گی اسے تو ایک دن بھاگنا ہی تھا گھر میں اور پاگل خانے میں فرق تو ہوتا ہے نا کریم بابا کے لہجے میں سخت غصہ تھا میں چونکر انہیں دیکھنے لگا دل کو ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہوا اس غسیلے لہجے میں کائنات کی ایک حسین سچائی سانس لے رہی تھی اس لہجے میں کوئی کھوٹ نہیں تھی یہ ایک انسان کا انسان سے پیار تھا بے لوس اور سچا پیار میرے جلتے ہوئے ذہن جلتے ہوئے دل کو ایک تھنڈک کا احساس ہوا کریم بابا ابباجان کے انداز میں بول رہے تھے طویل عرصے کے بعد ایک بچھڑا ہوا لہجہ سنا تھا دل بھر آیا میں چند لمحات ساکت کھڑا رہ گیا لیکن کریم بابا کو جیسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ان کا دھوان دھوان چہرہ میرے سامنے تھا اس چہرے پر خوف چھایا ہوا تھا اپنی حیثیت یاد آگئی تھی انہیں اندر کا انسان اچانک بول پڑا تھا مگر باہر والا اس بات سے ڈر رہا تھا نتیجے کا انتظار کر رہا تھا لیکن میں اس عظمت اس تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہتا تھا اس سچائی کی بے حرمتی مجھے گوارہ نہ تھی اس سے پہلے کہ کریم بابا اپنی غلطی اپنے لہجے کی معافی مانگے میں ان کے پاس پہنچ گیا میں نے ان کے بازو پکڑتے ہوئے کہا اب غلطی ہو چکی ہے بابا اسے نبھانا ہی پڑے گا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ نکل جائے گا آپ نے واقعی سچ کہا تھا بس بے وکوفی تھی میری لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا اب اسے تلاش کرنے جا رہا ہوں آپ جاگتے رہیں واپس آ کر آپ کو بتاؤں گا کہ اس سلسلے میں کیا ہوا کریم بابا کا چہرے کا جیب سی روحانی مسرد سے دماغ اٹھا انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر میں نے کہا واپس آ کر باتیں ہوں گی آپ سوئے نہیں انتظار کروں گا میان کریم بابا نے کہا اور میں مسکراتا ہوا باہر نکل آیا میں اب تک ایک شدید ذہنی کوفت کا شکار تھا لیکن اب ایک دم طبیعت میں جولانی سے پیدا ہو گئی تھی وسوسوں کی پھنکارتے ہوئے ناغ خاموش ہو گئے تھے بابا کے لہجے ان کے غصے نے دل کو عجب تسکین ایک عجب لذت سے آشنا کیا تھا مجھے اچانک حساس ہوا تھا کہ میں تنہا نہیں ہوں بہت طاقتور رشتہ ہے میری پشت پر کار سٹارٹ کر کے میں باہر نکل آیا چوکیداری کے فرائز ایک اور ملازم نے سنبھال لیے تھے کار برک رفتاری سے دوڑنے لگی اب میں قادر کے بارے میں سوچ رہا تھا اگر اس نے غدداری کی ہے تو اس بات کو میری نگاہوں سے چھپا نہیں سکے گا دیکھ لوں گا اسے بھی دو تین موڑ مڑا تھا کہ ایک عجیب سا احساس ہوا ان دو روشنیوں کو میں بہت دیر سے دیکھ رہا تھا شاید یہ اسی وقت سے میرے پیچھے تھی جب میں کوٹھی سے نکلا تھا سڑکے سنسان نہ ہوتی تو شاید احساس بھی نہ ہوتا لیکن ویران سڑکوں پر مسلسلے کی فاصلے سے ان کا نظر آنا چونکنے کا باعث بنا تھا تاکب میرے ذہن میں ابرا اس قسم کے معاملات سے کبھی سابقہ نہیں رہا تھا اس لیے چند لمحوں کے لیے پریشان ہو گیا اب کیا کروں دل جیسے دھڑکنے لگا ایسے موقعوں پر کیا کیا جا سکتا ہے کار کی رفتار خود بخود سست ہو گئی لیکن روشنیوں کا فاصلہ کم نہ ہوا گویا وہ کار بھی سست ہو گئی تھی اسے ایک خیال ذہن میں آیا اور میں نے خود پر کابو پا کر کار کی رفتار پھر پہلے کی مانت کر دی نہ تیز نہ سست اب میں نے گھاٹ پر جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا اس طرح تو صورتحال بہت خراب ہو جائے گی تھوڑی دیر کے بعد ایک سینما ہاؤس کے پاس سے گزرا جہاں چند دکانیں کھولی ہوئی تھی مجھے جانا کہ ایک خیال آیا اور میں نے پان کی دکان کے سامنے کار روک تھی انچند بند کر کے نیچے اترا اور دکان سے ایک پان خرید کر موں میں دبایا زندگی میں پہلا پان کھایا تھا پان کھانے والوں سے سخت علجتا تھا لیکن مسلحت تھی اب کوئی شبہ نہیں رہا تھا بہت دور سیاہ رنگ کی کار نظر آ رہی تھی جو رک گئی تھی اور اس کی روشنیاں بجا دی گئی تھی اس کے علاوہ اور کوئی گاڑی آس پاس نہیں تھی پان کھانے کے بعد میں نے دوبارہ کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی لیکن آپ کے اپنوں میں آئینے میں میں اس رکی ہوئی کار کو نگاہ میں رکھے رہا پھر میری گاڑی کے آگے بڑھتے ہی وہ بھی سٹارٹ ہو کر چل پڑے اور اس کی روشنیاں جل اٹھیں تو میرا تاقب کیا جا رہا ہے لیکن کیوں وہ لوگ جو کوئی بھی ہیں میرے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں اور موقع کے منتظر ہیں یا صرف تاقب پر اقتفا کریں گے کون ہو سکتے ہیں قادر کے آدمی کیا وہ مجھے گھاڑ تک پہنچنے سے روکنا چاہتے ہیں لیکن کیوں ذہن نے خود ہی اس خیال کی تردید کر دی قادر کو معلوم ہے کہ میں نے ابھی کسی اور کو اپنا ساتھی نہیں بنایا اور صرف اسی پر بھروسہ کیا ہے میں کسی اور کو حقیقت بتا کر اس کے پاس نہیں پہنچوں گا بلکہ بالکل رازداری سے گھاٹ پر آؤں گا اس لئے اگر اسے میرے خلاف کچھ کرنا ہی تھا تو وہاں بھی کر سکتا تھا یہ اس کے آدمی نہیں ہو سکتے کوئی فیصلہ کرنا مشکل تھا البتہ اب گھاٹ پر جانا ہماکت کے سوا کچھ نہ تھا ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لئے ضروری تھا کہ میں اپنے اس وقت کوٹھی سے نکلنے کا جواز پیدا کروں لیکن یہ سوال ابھی تشنہ جواب تھا کہ ان کے تاقب کی وجہ کیا ہے اور یہ کہ وہ صرف تاقب کرنا چاہتے ہیں یہ میری زندگی کے گاہک ہیں اس کا فیصلہ مشکل تھا وہ یقینا جرائم پیشہ لوگ تھے اور میرا ایسے حالات سے کبھی صادقہ نہیں پڑا تھا سڑک آگے چل کر پھر سنسان ہو گئی اور ہر لمحہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی دھماکہ سنائی دے گا اور گولی اقبی شیشے کو توڑتی ہوئی میری گدی میں اتر جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا کئی سنسان سڑکوں سے گزرنے کے بعد کم از کم جیت منان ہو گیا کہ وہ لوگ مجھے قتل یا زخمی نہیں کرنا چاہتے برنہ ان سڑکوں پر انہیں پورا پورا موقع مل سکتا تھا میں تقریباً دو گھنٹے تک آوارہ گردی کرتا رہا جواز خود بخود پیدا ہو گیا تھا اگر میرا تاقب کرنے والے بڑے کے معاملے میں ہی ملوث ہیں تو سوچ سکتے ہیں کہ میں اس کی تلاش میں سرگردہ ہوں دو گھنٹے سڑکے ناپنے کے بعد میں واپس کوٹھی چل پڑا قادر میرے ذہن میں تھا میرے ناپ پہنچنے سے اس نے نہ جانے کیا سوچا ہوگا لیکن ان لوگوں کو پیچھے لگا کر میں گھاٹ نہیں جا سکتا تھا میں پہنچا تو جوکیدار جاگ رہا تھا کوٹھی کے کچھ حصے بھی روشن نظر آتے تھے اس کا مطلب تھا کہ اندر بھی کچھ لوگ جاگ رہے ہیں میں کار کھڑی کر کے نیکسی میں پہنچ گیا کریم بابا اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جلدی سے پوچھا کچھ پتہ چلا میاں نہیں کریم بابا چائے بنا لاؤں بنا لائیے لیکن اپنے لئے بھی آپ کو بھی اپنے ساتھ چکاؤں گا میں نے لارڈ سے کہا اور کریم بابا چلے گئے جوتے اتار کر میں آرام کرسی پر دراز ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد کریم بابا آ گئے چائے کی ٹرے ان کے ہاتھ میں تھی میں نے ٹرے اپنے سامنے سرکا کر ان کے لئے بھی چائے بنائی اور خود اٹھا کر انہیں دی وہ میاں ہم شرمندہ ہیں کچھ دماغ سٹھیا گیا ہے آپ نے آپ نے بابا جو کچھ دے چکے ہو کیا وہ چھین لینا چاہتے ہو کیا میاں مجھے ڈانٹے رہا کرو کوئی غلط کام کروں تو ٹوک دیا کرو تمہاری ڈانٹ مجھے بہت اچھی لگی بابا ہو تم میرے اس خیال کو دل سے نکال دو کہ میں نے تمہاری ڈانٹ کا برا معنی ہوگا چائے کی پیالی کریم بابا کی ہاتھوں میں لرسنے لگی انہوں نے اسے نیچے رکھ دیا اور آنسو خوشک کرنے لگے پھر بولے میاں ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی کچھ کہے بہت برا لگے گا ہمیں ہم جھوٹ نہیں بول رہے پرانے نمک خوار ہیں اس گھر کے سرکار نے تمہاری خدمت ہمارے سپرد کی ہے بس ہمیں کچھ نہیں معلوم کریم بابا میں اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا کہ تم میرے بابا ہو خدا اور بلندی دے تمہیں کریم بابا نے گلوگیر لہچے میں کہا پھر انگوچے سے آنسو خوش کر کے چائے کی پیالی اٹھا لی میں خاموشی سے سوچتا رہا میری ذہنی کیفیت اب بھی ٹھیک نہیں تھی یہ تاقب کرنے والے آخر کون تھے جو کوٹھی سے پیچھے لگے تھے اور کوٹھی تک آئے ذہن مختلف باتیں سوچ رہا تھا قادر پر ہی شبہ جاتا تھا لیکن خیال یہ بھی آتا تھا کہ قادر میرے حق میں برا نہیں ہو سکتا اور پھر اسے اس قسم کی کسی حرکت سے فائدہ بھی بھلا کیا تھا کریم بابا کو میں نے سونے کے لیے بھیج دیا اور خود بھی جا لیٹا لیکن نیند جیسے آنکھوں کی راہ بھول گئی ہو خیالات کے حجوم میں رات کا سفر جاری رہا اس وقت تقریباً پونے چار بجے تھے جب ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اس گھنٹی کی آواز میرے لیے کسی بم کے دھماکے سے کم نہیں تھی میں بری در اچھل پڑا اس وقت بھلا کون مجھے فون کر سکتا ہے میں نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا دوسری طرف سے قادر کی آواز سنائی دی معاف کرنا غزالی بھائی بہت ہی ناوقت فون کیا ہے لیکن میں جانتا تھا کہ تو میں نیند نہیں آئی ہوگی کیا ہوا گھاٹ پر کیوں نہیں پہنچے بڑی دیر تک انتظار کرتا رہا میں تمہارا خیریت سے تو ہو ہاں قادر خیریت سے ہوں سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ کچھ کامیابی ہوئی نہیں غزالی بھائی بڑی عجیب سی بات ہے ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا بس ابھی ابھی واپس پہنچا ہوں لیکن میرے آدمی ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں دریا کے کناروں سے ہٹ کر پرلی پار اور اس پار دونوں طرف کی نگرانی جاری ہے قادر اس سلسلے میں بس تم سے اتنا ہی کہوں گا کہ اگر وہ نہ ملا تو مجھ اپنی زندگی کے سب سے بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا بدنصیبی ہے میری غزالی بھائی کہ اپنے تمام تر خلوص کی باوجود تمہارے لیے وہ نہیں کر سکا جو تم نے کہا تھا البتہ اس بات کا اتمنان دلا سکتا ہوں کہ اب یہ کام صرف تمہارے ہی نہیں بلکہ میرا بھی ہے اسے تلاش کر کے تمہارے سپورت کرنا اب میری ذمہ داری ہے شرمنگی کے اظہار کے لیے مزید الفاظ میرے پاس نہیں ہے میں چند لمحات خاموش رہا پھر میں نے کہا تمہارا شکریہ قادر تمہارے پاس میں اس لیے نہیں پہنچ سکا کہ کوٹی سے نکلتی ہی ایک کار نے میرا تاقب شروع کر دیا تھا اور مسلسل میری پیچھے لگی رہی تھی کار کا نمبر دیکھا قادر نے چونکی ہوئی لہچے میں پوچھا نہیں دیکھ سکا فاصلہ اتنا تھا کہ اس کے نمبر پر میری نگاہ نہیں پہنچ سکی میں نے یہی سوچا کہ اسے اپنے پیچھے لگا کر گھاٹ پر جانا مناسب نہیں ہوگا اس لیے آوارہ گردی کرنے کے بعد واپس آ گیا اگر تم مجھے اپنے راز میں شریک کر لیتے غزالی بھائی تو میں کوئی فیصلہ بھی کر پاتا اب بتاؤ کیا کروں کیسے پتہ چلاوں کہ وہ کار کس کی تھی کل تم سے ملکات کرنے کے بعد ساری باتیں تیہ کروں گا قادر مجھے افسوس ہے کہ تمہیں بھی میری وجہ سے ایک جھگڑے میں بے سبب پھنس جانا پڑا افسوس تو مجھے یہ غزالی بھائی کہ میں بڑا ترم خان بنتا تھا لیکن اپنے یار کا ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکا کل کسی وقت بھی تم سے ملوں گا دن میں کوئی مصروفیت تو نہیں ہے میں نے پوچھا کوئی خاص نہیں یوں بھی اب اس کام کے سوا میں اور کوئی کام نہیں کروں گا جب تک کہ تمہارا کام نہ بن جائے مجھ پر سکون حرام ہے قادر نے پھر اس کی انداز میں کہا میں انسانوں کی پرک میں مہارت نہیں رکھتا تھا لیکن نہ جانے کیوں قادر کے لہچے میں مجھے سچائی محسوس ہوئی خدا کرے کہ وہ کسی لالج کا شکار نہ ہوا ہو اور اس سارے معاملے میں اس کا ہاتھ نہ ہو میرے دل سے بے اختیار دعا نکلی میں اگر پریشان تھا تو صرف اس لیے کہ قادر جیسے آدمی سے میں بہ آسانی نہیں نمٹ سکوں گا اس کے ہاتھ لمبے تھے اور پھر وہ کسی حد تک میرا رازدار بھی تھا چند اور جملوں کے تبادلے کے بعد قادر نے فون بند کر دیا اور میں بستر پر لیٹ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا نیند کم بخت تھوڑی دیر کے لیے آ جاتی تو کم از کم ذہن کے یہ گرانی ختم ہو جاتی لیکن سونے کی خواہش کے باوجود آنکھوں ہی آنکھوں میں صبح ہو گئی خسل ہانے میں جا کر دیر تک خسل کیا پھر باہر نکلا تو محسن میرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا وہ اتنی صبح جاگنے کا آدھی نہیں تھا لیکن آج نہ صرف یہ کہ جاگ گیا تھا بلکہ تیار ہو کر میرے کمرے میں آ بیٹھا تھا اس بات سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ محسن رات والے سلسلے میں ہی میرے پاس آیا ہے وہ مجھے کہری نگاہ سے دیکھتا رہا پھر تھنڈی سانس لے کر بولا معلوم نہیں کیوں تم نے خود کوئن چکروں میں علچا لیا یہ غزالی تم میرے اتنے عزیز دوست تھو کہ تمہارے نام ہلکی بات منصوب کی جائے تمہیں برداشت نہیں کر سکتا کاش میں نے تمہیں سنجیدگی سے اس سلسلے میں منع کیا ہوتا اب کیا الجن ہے محسن کوئی الجن نہیں ہے بس تمہاری وجہ سے پریشان ہوں تمہاری یہ سرخ آنکھیں بتا رہی ہیں کہ رات کو ایک لمحہ بھی نہیں سوئے آخر تم نے کیوں یہ مسئبت اپنے گلے لگا لی کیوں یہ روک پال لیا محسن بعض اوقات کچھ واقعات اس طرح پیش آتے ہیں کہ انسان ان کی بارے میں صحیح طور پر نہیں سوچ پاتا ہے تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ اس رات میں نے یہی سمجھا تھا کہ بولا شخص کوئی چور ہے اگر کوئی نوجوان آدمی ہوتا تو شاید میں دعور کا ہاتھ نہ رکھتا زیادہ سے زیادہ یہی کہتا کہ اسے پولیس کے حوالے کر دیا جائے اس کے پڑھاپی کو دیکھ کر میں نے یہ بات سوچی تھی کہ ممکن ہے وہ کسی مجبوری کی بنا پر چوری کرنے آیا ہو بعد میں مجھے جو کچھ معلوم ہوا وہ میرے لئے بلکل غیر متوقع تھا تم مجھے انسان کیوں نہیں سمجھتے دوسرے انسانوں کی طرح میرے اندر بھی تجسس کا مادہ پایا جاتا ہے یہ صرف تجسس ہی تھا جس نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا اور اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ صرف اتفاقات کا نتیجہ ہیں اس سے پہلے بھی وہ کئی بار بھاگنی کی کوشش کر چکا تھا لیکن اس بار کامیاب ہو گیا دعور کے غیر انسانی سلوک کو تم لوگ بھی نا پسند کرتے تھے لیکن یہ ضرور ہے کہ بوڑے کے فرار ہونے کے نتیجے میں جو بھی حالات پیدا ہو سکتے ہیں ان کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہے میں اس کا الزام کسی اور کو نہیں دوں گا نہیں الزام وغیرہ کے کوئی معاملہ نہیں ہے غزالی ڈیڈی رات پر جاگتے رہے ہیں میری کئی بار آنکھ کھولی تو میں نے ان کے کمرے میں روشنی دیکھی یقیناً وہ اس کے فرار سے بہت زیادہ متاثر معلوم ہوتے ہیں میں دراصل اس لیے فکر مند ہوں کہ نا جانے اب ان کا رویہ کیا ہو تم سے ان کی ملکات تو نہیں ہوئی میں نے سوال کیا نہیں ابھی وہ اپنے کمرے ہی میں ہیں ٹھیک ہے موسن جو نقصان انہیں میری ذات سے پہنچا ہے میں اسے پورا کرنے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا لیکن میں ان کے اس نقصان کو اپنا ذاتی نقصان محسوس کرتا ہوں اور جو بھی قدم اٹھاؤں گا وہ اسے احساس کے ساتھ اٹھاؤں گا معلوم نہیں کیا قصہ ہے ڈیڈی نے خواہ مخواہ معاملات کو ماما بنا ڈالا ہے میں تم سے صرف یہ کہنے آیا تھا یار کہ اگر ڈیڈی کوئی انچی نیچی بات کہہ جائیں تو اپنے دوست کی خاطر برداشت کر لینا وہ برے دل کے آدمی نہیں ہے بس غصے میں اگر کچھ کہہ دیں تو تم اسے زیادہ محسوس نہ کرنا موسن میری طرف سے بہت زیادہ فکر مند تھا مجھے اس پر بے اختیار پیار آ گیا تم مطمئن رہو موسن میں اتنا ناس سے پاس نہیں ہوں میں نے ہنس کر کہا بس اب میں چلتا ہوں اور ہاں تم بھی اتمنان رکھو بڑے کی تلاش میں تم تنہا نہیں ہوگے میں بھی اپنے طور پر اسے تلاش کروں گا آخر کار مل ہی جائے گا پاگل آدمی ہے کہاں چھپے گا اس میں اتنی عقل نہیں ہے کہ کوئی منصوبہ بندی کر سکے کہیں نہ کہیں سے اطلاع مل ہی جائے گی اس کے بارے میں تم زیادہ پریشان نہ ہونا موسن مجھے تسلیہ دیتا ہوا چلا گیا کریم بابا نے میرے سامنے ناشتہ لگا دیا تھا وہ بھی رات بھر نہیں سوئے تھے میں نے انہیں اپنے ساتھ ہی ناشتے پر بٹھا لیا کریم بابا نے بہت کوشش کی کہ وہ میرے ساتھ ناشتہ نہ کریں لیکن میں نے انہیں مجبور کر دیا ایک بات آپ کان کھول کر سن لیجئے کریم بابا اب آپ کم از کم صبح کا ناشتہ میرے ساتھ ہی کیا کریں گے جو محبت اور جو خوشیہ آپ نے مجھے دی ہے اب اسے چھیننے کی کوشش نہ کریں میں اپنوں سے بچھڑا ہوا تھا اور مجھے آپ مل گئے ہیں کریم بابا نے میری بات سن کر گردن چھکا لی ہم دونوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور پھر کریم بابا برتن اٹھا کر لے گئے میں تیار ہونے لگا کہ دفتن میری خوابگاہ کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس کے بعد حسن صاحب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے حسن صاحب کو دیکھ کر میں چونک پڑا مجھے ان کے اس طرح چلے آنے کی توقع نہیں تھی میں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں احترام سے بٹھایا کوئی پتہ چلا اس کا انہوں نے بیٹھتے ہی پوچھا ابھی تک نہیں آخر کہاں گم ہو گیا جو لگتا ہے جیسے باہر نکلتے یہ اسے زمین نکل گئی میں خود حیران ہوں اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا ان کا لہچہ ترش تھا میرے سوا اور کون کر سکتا ہے میں نے ٹھوس لہچے میں کہا حسن صاحب چونک کر مجھے دیکھنے لگے پھر بولے اب کیا کروگے اسے تلاش کروں گا مجھے صرف ایک بات پر تاجب ہے کہ وہ غائب کہاں ہو گیا رات کی تاریکی میں چھپ ضرور سکتا تھا لیکن ایسا بھی نہیں کہ کہیں اس کا کوئی نشان بھی نہ ملے میرے ذہن میں ایک شبہ ہے کیا کہ اسے غائب کیا گیا ہے مگر ایسا کون کر سکتا ہے میں نے حسن صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے وہ اچانک برہم ہو گئے مجھ سے پوچھ رہے ہو تم نے خود اس معاملے میں ٹانگ اڑائی تھی میں نے تم سے درخواست تو نہیں کی تھی دعور اس کی دیکھ بھالک طویل عرصے سے کر رہا تھا اس نے اسے اپنے کنٹرول میں رکھا تھا وہ عبارت سے نکل بھاگتا تھا لیکن دعور اتنا چوکس تھا کہ بلاخر اسے واپس آنا پڑتا تھا آخر ہم لوگوں کو بھی کوئی اندازہ تھا ہم جانتے تھے کہ اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تم نے اسے رحمدلی کا مظاہرہ کیا اس کی وجہ سے دعور سے جھگڑا کیا اور میں نے تمہاری بات مان لی جس کا یہ نتیجہ نکلا تم نے تو ایک چیلنج قبول کیا تھا چیلنج قبول کرنے کے بعد اس طرح ہتھیار تو نہیں ڈالے جاتے مجھے بتاؤ کیا تم سے اس کے بارے میں کچھ پوچھا میں بھول تو نہیں گیا تھا میں انتظار کر رہا تھا اور آج تمہارا جواب مل گیا یہ سوال مجھ سے کر رہے ہو کہ کون ایسا کر سکتا ہے تم خود ایک ذمہ داری قبول کرنے کے بعد اس لسلے میں کیا کرتے رہے ہو آپ کا فرمانہ درست ہے حسن صاحب لیکن میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں ذمہ داری قبول کرنے کا مطلب ہے کہ میں ہی اسے دوبارہ آپ کے حوالے کرنے کا ذمہ دار ہوں یہ اتنا آسان نہ ہوگا تمہارے لیے اتنے دن ہو گئے ہیں تم اب تک کیا معلوم کر سکے ہو اس کے بارے میں اب آئندہ کیا امید رکھی جا سکتی ہے تم سے جہاں تک اس کے بارے میں معلوم کرنے کی بات ہے حسن صاحب تو کیا آپ میری معلومات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ براہ کرم اب ان معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لو اور اپنی نرم دلی اور رحم دلی کو بے جائز استعمال نہ کیا کرو اس کے نکل جانے سے مجھے بہت سے نقصانات بھی پہنچ سکتے ہیں اور میری تم سے درخواست تھے کہ اگر تمہیں میری ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرو بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان انہیں خود ہی کنٹرول کر سکتا ہے میں نے اسے بے شک کسی دماغی ہسپتال میں داخل نہ کرا کر تھوڑی سی مجرمانہ ذہنیت کا ثبوت دیا لیکن یہ بات صرف میں جانتا ہوں کہ ہسپتال اس کے لیے اور میرے لیے کس قدر نقصان دے ہو سکتا تھا باہر علب میں خود ہی اسے تلاش کرنے کی کوشش کروں گا اور اس سلسلے میں آج ہی مجھے متعدد انتظامات کرنے ہیں مجھے یقین ہے کہ تم پولیس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کروگے یا کوئی ایسے اقدام نہیں کروگے جس سے مجھے اختلاف ہو یہ معاملات اونچی سطح کے ہیں انہیں ہماری ہی حد تک رہنے دو تم صرف اپنا کام کرو حسن صاحب کے الفاظ اتنے سخت تھے کہ میں برداشت نہیں کر سکا حالانکہ میں تحمل سے کام لینا چاہتا تھا اور اس سلسلے میں کسی جذباتی کمزوری کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن حسن صاحب نے جس محذب انداز میں مجھے میری اوقات کا تانہ دیا تھا وہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا لیکن ظاہرے ان کے ساتھ کوئی گستا ہی نہیں کی جا سکتی تھی چنانچہ میں نے انتہائی نرم لہچے میں کہا آپ کے حکم کی تعمیل کرنا میرا فرض ہے حسن صاحب دفتری معاملات میں اگر آپ میری خدمات کو اتمنان بخش پاتے ہیں تو میری ملازمت کو برقرار رکھیں ورنہ ظاہر ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ مجھے اس سلسلے میں بھی ناہل قرار دے دیں البتہ جو ذمہ داری میں نے قبول کی تھی اس کے لئے میں خود کو کسی طور ناکارہ نہیں سمجھتا میں نے پورے شعور اور اعتماد کے ساتھ آپ کا چلنج قبول کیا تھا اور اس کا بھرپور جواب دینا چاہتا تھا کہ درمیان میں یہ حادثہ پیش آ گیا جہاں تک آپ کے اس جملے کا تعلق ہے کہ یہ معاملہ انچی سطح کا ہے تو میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کروڑوں یا عربوں روپے کی مالیت کے خزانے بے شک ہم جیسے درمیانہ درجے کے لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہوتے ہیں آپ ان خزانوں کے بارے میں جو تحقیق کر رہے ہیں بلا شبہ وہ آپ ہی کے جیسے مرتبے کے لوگوں کے لئے مناسب ہیں ہم جیسے لوگ تو اس سلسلے میں سوچ بھی نہیں سکتے لیکن جہاں تک بوڑے بابا کے سلسلے میں چیلنج کا تعلق ہے تو حسن صاحب یہ بات آپ آپ کے دوست میکی براؤن اور آپ کے ساتھی تاہر علی بھی نہیں بتا سکتے کہ وہ کون ہے آپ نے صرف ویلاری واسکارٹ کی کہانی سننے کے بعد اس کا یقین کر لیا تھا کہ ویلاری واسکارٹ کی موت کے بعد ویلینی اس راز کی امین ہو سکتی ہے لیکن حسن صاحب آپ کی کوششیں ویلینی کی تلاش کے سلسلے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور اس بوڑے شخص کو آپ نے محض گمان کی بنیاد پر حاصل کیا ہے باہر طور اگر آپ اس سے کوئی بڑی توقع وابستہ کیے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے میں تو آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اسے تلاش کر کے آپ تک پہنچانا میرا کام ہے یہ میری ذمہ داری ہے میں نے دیکھا کہ حسن صاحب میری باتیں سن کر مبھوط ہو کر رہ گئے ہیں پھر وہ واپس پلٹے اور میرے بالکل نزدیک آ گئے فرت حیرت سے ان کی شکل بدل سی گئی تھی بدن میں لرزشت سی پیدا ہو گئی تھی اور وہ کوشش کی باوجود کچھ بول نہیں پا رہے تھے میں اپنے فرائز کی بجاوری کے لیے جانا چاہتا تھا حسن صاحب کوئی اور حکم تو نہیں ہے میرے لیے بیٹھ جاؤ خدا کے لیے بیٹھ جاؤ حسن صاحب ہامتے ہوئے لہچے میں بولے اور ایک صوفے پر بیٹھ گئے میں خاموشی سے اپنی جگہ کھڑا انہیں دیکھتا رہا تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کے اس ارشاد کے جواب میں بتایا ہے حسن صاحب کہ آپ نے مجھ سے میری اپنی اوقات میں رہنے کے لیے کہا تھا میرا فادہ ہے حسن صاحب کہ آپ کے کسی مسئلے پر اپنی اوقات سے باہر ہونے کی کوشش نہیں کروں گا لیکن بڑے بابا کی بازیابی تک مجھے میرے معاملات میں آزاد رہنے دیں میں نے بدستور نرم لہچے میں کہا پلیز غزالی پلیز تم محسن کے دوست ہو میرے لیے میرے بچوں ہی کی طرح ہو ممکن ہے اس سے پہلے بھی تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس کے لیے تم سے معذرت خواہ ہوں خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ یہ معلومات تم نے کہاں سے حاصل کی یہ سب کچھ حسن صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں آپ میرے بزرگ ہیں ایک شفیق بزرگ آپ میرے محسن ہیں آپ کو بگڑنا ہی چاہیے تھا ظاہرے تین سال سے آپ اس کی حفاظت کر رہے تھے اور اب میری وجہ سے وہ نکل گیا میں آپ سے قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے آپ کی باتوں کا برا نہیں مانا لیکن جہاں تک اس چیلنج کا تعلق ہے تو اسے میں نے قبول کیا ہے اور آپ کو اسی بات کا جواب دے رہا ہوں لیکن ابھی آپ کو اس سلسلے میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ یہ میں نے معلومات کس طرح حاصل کی ہیں ظاہر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں سب کچھ عرض کروں گا لیکن اس وقت جب میں آپ کے سامنے گردن اٹھا کر کھڑا ہو سکوں گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ بوڑے کو آپ کے حوالے کرنے کے بعد وہ تمام تفصیلات جو میرے علم میں ہیں آپ کو بتا کر میں اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو جاؤں گا اور پھر ان معاملات سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا یہ محض ایک اتفاق تھا جو میں ان حالات کا ایک کردار بن گیا محض ایک اتفاق اگر میں نے دعور کو اس بوڑے کی پٹائی کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میرا ان معاملات سے کوئی دور کا بھی تعلق نہ پیدا ہوتا میں نے ایک بے زبان بوڑے کو ایک سخت گیر اور زور مند آدمی کے ہاتھوں دھانک تشدد کا شکار ہوتے دیکھا اور پھر وہ کچھ ہوا جو ہوا اگر مجھے اس سلسلے میں پہلے سے کچھ بھی معلوم ہوتا تو میں کبھی دخل نہ دیتا نہیں غزالی نہیں کیا تمہارے خیال میں اب میں سکون سے بیٹھ سکوں گا ایک ایک لمحہ بیچینی میں گزرے گا میرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو راز صرف میرے سینے میں محفوظ تھا وہ کسی اور تک کیسے پہنچ گیا میری اکل ساتھ چھوڑ چکی ہے جب تک تم مجھے بتاؤ گے نہیں میں سخت زید میں رہوں گا غزالی میں اس سلسلے میں آپ سے انتہائی معذرت خواہ ہوں میں نے گہرے احساس مجبوری کے ساتھ سر جھکا کر کہا حسن صاحب بے بسی سے مجھے دیکھتے رہے وہ جس طرح تل ملا رہے تھے اس کا اندازہ ان کی کیفیت سے بخوبی ہو رہا تھا پھر وہ گہری سانسے لیتے ہوئے بولے ٹھیک ہے تمہیں اس کا اختیار ہے میں نے تم سے جتنا سخت لہجہ اختیار کیا اور جو الفاظ استعمال کیے اس کے جواب میں تم مجھ سے جی انتقام لے سکتے ہو ہاں تمہیں اس کا اختیار ہے باہر طور میں انتظار کروں گا حسن صاحب خاموش ہو گئے تب میں نے آہستہ سے کہا حسن صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے ذہن میں بدلے کا تصور تک نہیں ہے بے شک آپ کے الفاظ میرے لئے سخت ہے لیکن آپ کی انعیات اس سے کہیں زیادہ ہیں اور مجھ پر آپ کا بہت کچھ کرز ہے میں اس کرز کی مکمل ادائیگی چاہتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے مناسب سمجھو کرو میں تم سے شرمنگی کا اظہار کر چکا ہوں اور اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ تمہیں سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی اگر بوڑے کی تلاش کے سلسلے میں میرے ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہو تو میں تمہیں خوش آمدید کہوں گا ورنہ میں اپنے طور پر بھی کوششیں کر رہا ہوں حسن صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور باہر نکل گئے میں نے مزید کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی ان کے جانے کے بعد میں خود بھی باہر نکل آیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا اب میں پہلے سے کہیں زیادہ محتاط تھا پچھلی رات جوکار میرا تاقب کرتی رہی تھی وہ اس وقت بھی میرے ذہن سے مہب نہیں ہوئی تھی اور میں اقب نمہ آئینے میں اور اپنے اطراف مسلسل اس بات کا جائزہ لے رہا تھا کیا بھی کوئی میرے تاقب مہجہ نہیں لیکن اس وقت مجھے ایسا کوئی شبہ نہیں ہوا میں سیدھا دفتر گیا دفتر پہنچ کر تمام معاملات کو اسی طرح دیکھا جس طرح روزانہ کا معمول تھا نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں نے رسیور اٹھا لیا دوسری طرف سے جولیہ کی آواز سنائی دی گازالی گازالی کیا تمہیں علم ہے کیا تمہیں تمام صورتحال کا علم ہے ٹیلی فون پر کوئی گفتگو مناسب نہیں ہے میں نے جواب دیا لیکن لیکن میں کتنی پریشان ہوں اس کا تمہیں اندازہ ہے ہاں ہے میں نے آہستہ سے کہا میں تم سے فوراں ملنا چاہتی ہوں دفتر سے فوراں اٹھ جاؤ پلیز اٹھ جاؤ گازالی میں بڑی مسئبت میں پھنس گئی ہوں جولیہ کی لہجے سے بے چینی ٹپک رہی تھی ابھی میں دفتر سے نہیں اٹھ سکتا لیکن تقریباً گیارہ بجے میں تم سے ملقات کر سکتا ہوں بتاؤ کہاں پہنچو وہیں آ جاؤ جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں مگر گیارہ بجے کیوں ابھی کیوں نہیں ٹھیک گیارہ بجے میڈم میں نے جولیہ کا نام لیے بغیر کہا اور فون بند کر دیا اس سے زیادہ خطرہ میں مول نہیں لے سکتا تھا بلکہ اب جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس کے تحت میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جولیہ کو قطعی طور پر منع کر دوں کہ وہ مجھے دفتر فون نہ کرے تاکہ اس سے میرا رابطہ کسی طور ظاہر نہ ہو میکی براؤن کے بارے میں مجھے اطلاع مل چکی تھی کہ اس کے ساتھ کیا صورتحال پیش آئی ہے اب اس کا رویہ بھی دیکھنا تھا بیسے بڑے انوکھے واقعات تھے میں عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گیا تھا جن سے میرا ذہن علج کر رہ گیا تھا جس قدر جلد ممکن ہو سکا میں نے دفتری معاملات نمٹائے اور پھر باہر نکل آیا لیکن کار میں بیٹھ کر اس سے سٹارٹ کرتے ہوئے میرے ذہن میں پھر وہی خیال پیدا ہو گیا یعنی کہیں میرا تعاقب نہ کیا جا رہا ہو لیکن میکی براؤن سے ملنا ضروری تھا چنانچہ اللہ کا نام لے کر چل پڑا اور سڑک پر نکل آیا مگر میں نے فوراں ہی اپنا رخ سرینہ کی طرف نہیں کیا بلکہ اسے بالکل ہی مخالف سمت چل پڑا اور جان بوجھ کر ایک ایسا لمبا راستہ اختیار کیا جس پر زیادہ رش نہیں ہوتا تھا تاہم دن کا وقت تھا اور کوئی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون سی گاڑی میرے تعاقب میں ہو سکتی ہے خوب غورہوس کرنے کے بعد آخر میں ایک ایسی امارت کے قریب پہنچ گیا جس کی سچویشن مجھے معلوم تھی کار امارت کے پارکنگ لارٹ میں پارک کرنے کے بعد میں اندر داخل ہوا اور دروازے کے دوسری طرف پہنچ کر میں نے آر میں ہو کر شیشے سے باہر جھانکا اور کافی دیر تک یہ دیکھتا رہا کہ کوئی کار فوراں ہی وہاں آ کر تو نہیں رکی اور اس سے کوئی نیچے تو نہیں اترا لیکن ایسا نہیں ہوا تھا اس کے باوجود میں نے بے احتیاطی سے کام نہیں لیا اور امارت کے دوسرے دروازے کی جانب چل پڑا جو ایک پتلی گلی میں کھلتا تھا یہ علاقہ دفتروں کا علاقہ تھا خاصی چہل پہل رہتی تھی یہاں پتلی گلی کے دوسری طرف ایک اور امارت تھی میں اس امارت میں داخل ہو گیا یہ اس امارت کے پچھلے دروازہ تھا اور اس کا سامنے کا حصہ ایک اور چوڑی سڑک پر کھلتا تھا چنانچہ میں اس سڑک پر آ گیا اپنے طور پر تو میں نے خاص احتیاط برتی تھی اب اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا اس کے لئے بھلا کیا کہا جا سکتا تھا چند لمحوں کے بعد امارت کے سامنے خالی ہونے والی ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر میں ہوتل سرینہ کی طرف جا رہا تھا اس ٹیکسی نے مجھے سرینہ کے سامنے اتار دیا اور میں قرائے آدھا کر کے پھرتی سے اندر داخل ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد میں میکی براؤن کی کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا تھا دروازہ جولیا ہی نے کھولا مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لئے اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا ہوئے تھے میرے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے فوراں ہی دروازہ بند کر دیا مسیحری پر میکی براؤن دراز تھا اس کے سر پر پٹی بندی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر وہ کوہنیوں کے بال اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں اس کے نزدیک پہنچ گیا میں نے اس کے سر پر پٹی بندی ہوئی دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ارے مسٹر براؤن آپ جی آپ براؤن کی تیز آنکھیں مجھے گھور رہی تھی پھر اس کے ہونٹوں پر بھی کسی مسکراہت پھیل گئی گویا رات کے واقعات کا تم میں کوئی علم نہیں ہے کیوں نہیں میرے آدمیوں نے مجھے اطلاع دے دی تھی اس کے باوجود تم نے مجھ سے رابطہ قائم نہیں کیا کوشش کی تھی رابطہ قائم کرنے کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا میں نے فوراں ہی جواب دیا وہ کیوں میں رات کو کار لے کر نکلا تھا خیال یہ تھا کہ سیدھ آپ کے پاس آؤں اور آپ سے سلسلے میں معلومات حاصل کروں لیکن ایک کار میرے تاقب میں لگ گئی اور مسلسل تاقب جاری رکھا گیا اس شکل میں آپ تک آنا مناسب نہیں تھا میں نے فوراں جواب دیا اوہ کیا تم نے اس کار کا نمبر وغیرہ دیکھا براؤن چونکر بولا نہیں مجھے اس کا موقع نہیں مل سکا اس کا مطلب ہے کہ ہم پر بھرپور نگاہ رکھی جا رہی ہے اور اس طرح اس طرح تو اب سرینہ میں میرے لئے ٹھہرنا بہت خطرناک ہو گیا ہے لیکن یہ زخم مسٹر براؤن یہ زخم میں نے مستربانہ لہچے اختیار کرتے ہوئے کہا تمہارے آدمیوں نے تمہیں اس کی اطلاع دی کہ بھوڑے کو ان کی تحویل سے نکال لیا گیا اس نے میری بات کا جواب دینے کی وجہ مجھ سے سوال کیا جی ہاں انہوں نے یہ اطلاع مجھے رات ہی کو دے دی تھی اور اس کے بعد میری جو کیفیت ہوئی میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا صرف کیفیت سے کام نہیں چل سکتا وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی تم اس سلسلے میں مکمل ذمہ دار ہو غزالی تمہیں اندازہ ہے کہ کیا کچھ ہو گیا ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے براہ کرم آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اس اغوا کی نگرانی کی تھی ہاں میں پروگرام کے مطابق وہاں موجود تھا جب وہ لوگ اس بوڑے کو لے کر چلے تو میں بھی ان کی پیچھے لگ گیا لیکن تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد ان کا راستہ روکا گیا اور بوڑے کون سے حاصل کر لیا گیا مجھے بھی مجبوراں رکھنا پڑا لیکن میری تمام تر توجہ اس وقت انہی لوگوں کی جانب تھی اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس سلسلے میں مجھے کس حد تک مداخلت کرنی چاہیے جیسے ہی میں کار سے اترا اقب سے کسی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے زخمی کر کے فرار ہو گیا نہ جانے کتنی دیر تک میں زخمی حالت میں پڑا رہا اور جب ہوش آیا تو بدکت تمام واپس ہوتل پہنچا کیا تمہارے آدمیوں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ بوڑے کو اغوا کرنے والے کون تھے نہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکے میں اس سلسلے میں تمہیں مکمل طور پر ذمہ دار قرار دیتا ہوں جن لوگوں کا تم نے انتخاب لیا یہ ان کی ذمہ داری تھی میں کچھ نہیں جانتا بوڑے کی دستیابی ضروری ہے مسٹر براؤن آپ جارہانہ انداز میں گفتگو کر رہے ہیں میں خود اتنا پریشان ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا حسن صاحب کی نگاہ میں الگ زلیل ہو چکا ہوں کیونکہ باہر طور پوڑے کی ذمہ داری مجھ پر تھی مسٹ جولیا شاید رات کے واقعات کے بارے میں بتا سکیں میں ساری رات سو نہیں سکا اس کا اندازہ شاید آپ میرے چہرے سے بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ پی جس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں کیا مجھے کہیں سے اخلاقی مدد بھی مل سکے گی میں نے بیچارگی کے انداز میں کہا سوال یہاں اخلاقی مدد کا نہیں پیدا ہوتا مسٹر غزالی اس سلسلے میں ہمارے اور تمہارے درمیان ایک سودہ ہوا تھا ہم نے تمہیں اس سودے کی پیش کی رقم بھی ادا کر دی تھی باقی منصوبہ بندیاں تمہاری اپنی تھی وہ لوگ مکمل طور پر اس کے ذمہ دار ہیں جن کو تم نے قرائے پر حاصل کیا تھا میں زخمے ہو گیا ہوں خون کافی بہ گئے میرے بدن سے لیکن اس کے باوجود میں اپنے طور پر تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں بوڑے کی بازیابی کے ذمہ دار مکمل طور پر تم ہو مجھے یہ بتاؤ کہ اب تم اس سلسلے میں کیا پلان اختیار کرو گے اور وہ کتنا موثر ہوگا ڈیڈی پلیز میں آپ کو پہلے ہی بتا چکیوں کہ گازالی ساری رات جاگتے رہے ہیں اور میں اس بات کی بھی اطلاع دے چکی ہوں کہ یہ کار نکال کر نکلے تھے اور کافی رات کئے واپس آئے تھے مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ یہ حسن صاحب کی عطاب کا شکار ہو گئے ہیں اس وقت ہمارے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم بینے پریشان کریں جو ہونا تھا ہو چکا ہے اب صرف اس معاملے کا حل سوچنا ہے جولے نے میری حمایت کی حل میں جن حالات میں ہوں ان کا تمہیں اندازہ نہیں ہے براؤن نے کہا وہ کافی علچہ ہوا تھا چند لمحات خاموشی تاری رہی پھر اس نے کہا لیکن تم نے سلسلے میں کیا کیا کچھ کرو مسٹر غزالی کوئی ٹھوس قدم اٹھاؤ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا رہا میں نے جواب دیا سارا پروگرام چوپٹ ہو گیا سمجھ بھی نہیں آتا وہ کون ہو سکتے ہیں میکی براؤن الجی انداز میں بولا اس بارے میں آپ مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہیں مسٹر براؤن میں نے مانیخیز لہچے میں کہا کیا مطلب وہ کون ہو سکتا ہے جو بوڑے کی حقیقت سے واقف ہے آپ حسن صاحب اور ڈاکٹر تاہر علی وہ حسن صاحب کے قبضے میں تھا اور انہیں اس کے بارے میں کوئی خدشہ نہیں تھا نہ وہ ہمارے پروگرام سے واقف تھا اس کے علاوہ اگر وہ بوڑے کو کہیں اور رکھنا چاہتے تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا تھا اس لئے صرف ایک ہی شخصیت رہ جاتی ہے تاہر علی میکی براؤن اچھل کر بیٹھ گیا ہاں صرف تاہر علی اوہ اوہ مکر اسے کیسے علم ہو گیا کیا وہ اسے تو میری آمد کی خبر بھی نہیں میکی براؤن خاموش ہو گیا میں نے یہ شوشہ جان پوچھ کر چھوڑا تھا ڈاکٹر تاہر کے رات کے لہجے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ ایک بجے کی ملکات میں وہ مجھ سے کس طرح گفتگو کرے گا اس لئے یہ پیش بندی غیر مناسب نہیں تھی اپنی پوزیشن سنبھالنے کے لیے ان دونوں کو الجھانا ضروری تھا اور اس دوران ممکن تھا کہ بوڑے کا سراغ مل جاتا میں صرف حسن صاحب سے مخلص تھا تب براؤن بولا تمہارا تجزیت درست ہے بات دل کو لگتی ہے اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے ممکن ہے اس کے آدمی بھی تاک میں لگے ہوں وہ سب کچھ جو ہم کرنا چاہتے ہیں ممکن ہے وہ تنہا کرنا چاہتا ہو لیکن وہ احمق ہے وہ اس کی بھلا کیا اوقات ہے وہ صرف مہرہ بند سکتا ہے صرف مہرہ غلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے میکی براؤن تم احمق ہو تم بہت ہی پست ذہنی سطح کے لوگوں کے چکر میں پھنس گئے وہ خود کلامی کے انداز میں بولا اس کے بعد دیر تک خاموش رہا پھر کہنے لگا غزالی تم میرے ساتھ رہو گے جو کچھ ہو گیا اسے بھول جاؤ مجھے خود میدان عمل میں اترنا پڑے گا میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا فکر مت کرو میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا میرے لئے کیا ہدایت ہے میں نے پوچھا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا پھر بولا اپنے طور پر اس کی تلاش جاری رکھو اور سب سے اہم ہدایت یہ ہے کہ مجھے اپنا شریکے راز رکھو کسی کو ہمارے درمیان رابطے کا علم نہیں ہونا چاہیے مجھے یقین ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے ٹھیک ہے مسٹر براؤن میں گہری سانس لے کر بولا بس اب جاؤ اور احتیاط رکھو میکی براؤن نے کہا اور میں اٹھ گیا میں بھی جاؤں پپا یولیا نے پوچھا نہیں تم ابھی رکھو جولی اوکی مسٹر غزالی خدا حافظ میکی براؤن نے کہا اور میں باہر نکل آیا مجھے خود پر ہنسی آ رہی تھی خوب جال میں پھنسا تھا لطف آنے لگا تھا اب تو لیکن زندگی اسی کا نام ہے حسن صاحب کو دفتر سے میری غرحاضری کی طلاع مل جائے گی لیکن کوئی خدشہ نہیں تھا وہ یہی سمجھیں گے کہ میں بڑے کی تلاش میں سرگردہ ہوں میں نیچے آ گیا اور سیدھا قادر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا لیکن اس سے پہلے اسے فون کر لینا ضروری تھا چنانچہ پیدل ہی چل پڑا اور ایک جگہ سے قادر کو فون کیا فون قادر نے ریسیو کیا ہاں غزالی بھائی میں ہی بول رہا ہوں اس نے میری آواز پہچان کر کہا کہیں جانے کا پروگرام تو نہیں ہے نہیں آ جاؤ آ رہے ہو ہاں میں انتظار کر رہا ہوں قادر نے کہا اور میں نے فون بند کر دیا ٹیکسی لی اور القادر روانہ ہو گیا قادر باہری ٹہلتا ہوا ملا اس کے چہرے پر بیرات کے جاگنے کے آثار تھے فون پر اسے جو گفتگو ہوئی تھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بوڑے کا سراغ نہیں مل سکا اس وقت اس کی شکل بھی یہی بتا رہی تھی میرے آدمی واپس آ گئے ہیں اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے کہا کوئی پتہ نہیں چل سکا نہیں اس نے تھنڈی سانس لے کر کہا پھر چند لمحات خاموش رہ کر بولا لانت ہے یار مجبر کتنا معمولی کام تھا کاش مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ اتنا طاقتور ثابت ہو سکتا ہے میں نے اچھی طرح تحقیقات کی ہیں غزالی بھائی اپنے آدمیوں سے اس کی ایک ایک حرکت کے بارے میں پوچھا ہے جس وقت اسے کوٹھی کے سامنے پکڑا گیا تھا غزالی بھائی اس وقت بھی اس نے مداخلت کی تھی لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے آدمی کسی تھی اور انہیں کوئی دکت نہیں ہوئی تھی دوسرے اقوام میں بھی اس نے نکل بھاگنا چاہا تھا لیکن انہوں نے اس کی یہ کوشش بھی بہ آسانی ناکام بنا دی تھی پھر نہ جانے کیا ہو گیا کیا تم ان لوگوں سے ملنا پسند کرو گے جنہیں اس نے زخمی کیا ہے دریا میں پہنچ کر اس نے ان کی گردنیں دبوچ کر آپس میں ٹکرا دی تھی اور اتنی قوت سے ٹکرائی تھی کہ ان میں سے دو کے سر کھل گئے اور وہ بے ہوش ہو گئے اگر دوسرے لوگ انہیں نہ نکالتے تو وہ شاید پانی میں ڈوب کر مر جاتے مجھے بھی اس کا اندازہ نہیں تھا میں نے آہستہ سے کہا کم بخت نکل کہاں گیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی غزالی بھائی میں تم سے بہت شرمندہ ہوں اور تم جو کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں مگر ایک شکایت ضرور ہے تم سے اب تو مجھے اس کے بارے میں کچھ بتا دو آخر وہ ہے کیا بلا ممکن ہے میں اپنی ناکس اقل کو استعمال کر سکوں جو کچھ میں کہوں گا تم شاید اس پر یقین نہیں کرو گے قادر خدا کی قسم یقین کروں گا اور تمہیں خدا کا واسطہ میری نیت پر کوئی شبہ نہ کرنا میں شاید اپنے کسی ماں جائے بھائی ہی سے اتنا مخلص ہو سکتا ہوں جتنا تم سے ہوں تو سنو قادر میں اس پوڑے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا میں نے کہا قادر متحیر اور سوالیاں نگاہ سے مجھے دیکھتا رہا بات انسانی ہمدردی سے شروع ہوئی تھی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ کچھ پرسرار لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں ایک غیر ملکی بھی ان میں شامل تھا وہی جسے تم نے زخمی کیا ہے میری رگ تجسس بھی پھڑک اٹھی اور میں نے سوچا کہ اس بوڑے کو حسن صاحب کی کوٹی سے الگ رکھ کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں بظاہر میں نے اس غیر ملکی سے تعاون کیا تھا لیکن در پردہ میں اسے ڈبل کروس کر رہا تھا اچھا مگر وہ غیر ملکی اس بوڑے کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا ظاہر بھلا وہ اپنا راز کیسے بتا دے گا حسن صاحب تو اس کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے یقیناً لیکن میں محسن کا دوست ہی نہیں حسن صاحب کا ملازم بھی ہوں میں ان سے ان کے کسی راز کے بارے میں کچھ پوچھنے کی کیسے جرت کر سکتا ہوں اور وہ مجھے کیوں بتائیں گے کوئی چال چلو ضرور چلتا لیکن اب تو صورتحال ہی بدل گئی ہے اگر بورا ہماری تحویل میں ہوتا تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی تھی صحیح ہے لیکن یار کیا وہ واقعی پاگل تھا آخر اس نے اتنے عرصے تک اپنی طاقت کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا خدا جانے مجھے بتاؤ غزالی بھائی مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں اس منحوس بوڑے کو کہاں تلاش کروں جس نے مجھے تمہاری نگاہ میں ظلیل کرایا ہے اس کی تلاش کے سلسلے میں میری مدد کرو اس کے علاوہ میں تم سے کچھ اور بھی چاہتا ہوں کہو غزالی بھائی کہو وہ کارجاد ہے جس نے میرا تاقب کیا تھا ہاں بالکل میں اس کے بارے میں سوال کرنے ہی والا تھا تو یہ سمجھ لو کہ میں خطرات میں بھی گھر سکتا ہوں اور یہ تمہیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ بس بس غزالی بھائی اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ میں تاقب کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کروں قادر نے پور استراب اور گھمبیر لہچے میں کہا صرف معلومات حاصل کرو پتہ لگاؤ وہ کون ہیں نادر بیک وغیرہ کی اب ضرورت نہیں ہے سب کو واپس بلالو اگر میرا تاقب ہو تو تمہارے آدمی بس یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کون لوگ ہیں میں نے کہا اتنی دیر میں قادر گھنٹی بجا چکا تھا اس کا ملازم آیا تو اس نے کہا شمشاد جہاں کہیں بھی ہو اسے بلاؤ ملازم واپس چلا گیا قادر اپنی جگہ سے اٹھا اور اقب میں رکھی ہوئی ایک علماری کی طرف بڑھ گیا علماری کھول کر اس نے ایک پسٹول نکالا اور اسے چیک کرنے کے بعد واپس آ گیا غزالی بھائی موجودہ حالات میں یہ ضروری ہے کہ آپ اسے اپنے پاس رکھیں میں فالتو کارتوس بھی آپ کو دے دوں گا ابھی اس کے چیمبر بھرے ہوئے ہیں اس پسٹول کے استعمال کی مکمل ذمہ داری مجھ پر ہے میں نے پسٹول ہاتھ میں لے لیا کے سکدام کو میں نے دل کی دل میں بے حد سراہا پسٹول حاصل کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ میرے لئے ممکن نہیں تھا اور اس کی ضرورت اچانک یہ مجھے محسوس ہوئی تھی اتنے میں ایک دراز کامت شخص اندر داخل ہوا وہ چہرے اسے بہت سنگین دکھائی دیتا تھا شمشاد انہیں پہچان لو میرے بچپن کے دوست ہیں اور میرے لئے بھائیوں کی طرح ہیں شنکر اور دانیال کو اپنے ساتھ رکھو دانیال سے کہو کہ اپنی موٹر سائیکل پر رہے ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے تمہیں اندازہ لگانا ہے کہ پیچھا کرنے والے کون لوگ ہیں میں نے تمہیں خاص طور سے ان کی ذمہ داری سونپی ہے کوئی عذر قبول نہیں کروں گا انہیں کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے کوئی سوال جی شمشاد نے کہا بولو کوئی حراب صورتحال ہو جائے تو جھٹکہ کیا جا سکتا ہے صرف جھٹکہ ہی نہیں جھٹکے تمہیں اجازت ہے قادر نے کہا اور شمشاد مسکر آیا جب وہ چلا گیا تو قادر بھی مسکر آ کر بولا اس کے باپ دادہ پیشور جلاد رہے ہیں انگریزوں کے ملازم تھے نجانے کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا یہ ان کا صحیح معنی میں وارث ہے جھٹکے سے زیادہ دلچسپ مشکلہ کوئی نہیں ہے اس کا یہ میرا سب سے خطرناک آدمی ہے اور میں سے خاص موقعوں پر ہی استعمال کرتا ہوں جھٹکے کا مطلب میں نے مستربانہ انداز میں کہا چھٹی قادر کرتن پر ہاتھ پھیر کر بولا اوہ نہیں قادر میں کسی انسانی زندگی کا خاتمہ نہیں چاہتا بس میری یہ خواہش ہے کہ مجھے نقصان پہنچانے والوں کو روک لیا جائے اس حد تک جانا اچھا نہیں ہوگا میں اسے ہدایت کر دوں گا اور پھر وہ خود بھی بلا وجہ ایسا نہیں کرے گا قادر نے مجھے اتمنان دلایا اب مجھے اجازت تو قادر بار بار شرمنگی کا اظہار کرتے ہوئے بھی شرماتی ہے غزالی بھائی جو کچھ ہوا ہے میری لئے بہت شرم کا باعث ہے بس یہ مت سمجھ لینا کہ میں تم سے ندامت کا اظہار کر کے اپنا فرض پورا کر چکا ہوں میرے آدمی اس پوڑے کو اس وقت تک تلاش کرتے رہیں گے جب تک وہ مل نہ جائے میں باہر نکل آیا قادر سے اس ملکات کے ایک ایک لمحے کو ذہن میں دوہراتا ہوا میں کار ڈرائیو کرتا رہا انسان کے باطن کی گہرائیوں میں جھانکنے کا کوئی حتمی طریقہ تو نہیں ہے صرف الفاظ اور تاثرات ہی اس سلسلے میں معاون ہوتے ہیں چنانچہ قادر سے گفتگو کرنے کے بعد اس کا جائزہ لینے کے بعد میرے دل یہی کہتا تھا کہ وہ بلا شک و شبہ کھرا آدمی ہے اور وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا حسن صاحب اور میں کی براؤن سے ملکات ہو چکی تھی قادر سے بھی مل لیا تھا اب طاہر علی رہ گئے تھے مجھے اندازہ تھا کہ وہ سب سے ٹیڑی کھیر ثابت ہوں گے چنانچہ ان سے ملکات کے لیے خود کو پوری طرح تیار کرنا تھا ٹھیک ایک بجے میری کار ان کی کوٹھی میں داخل ہوئی برامدے میں ہومہ مل گئی انتظار تو میرے ہی کر رہی تھی لیکن کسی کے درسرد محری تھی اس کے انداز میں ہیلو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کی کار نہیں نظر آ رہی ڈیڈی کو کچھ دیر لگ جائے گی مجھ سے کہہ گئے ہیں کہ آپ کو روک لوں مجھے ہومہ کے لہچے میں جنبیت محسوس ہوئی میں اس نئی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو گیا مگر نہ جانے کیا بات تھی آئیے اس نے کہا اور واپس مڑ گئی پھر ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے کیا پیئیں گے آپ ایک کپ زہر مل سکتا ہے میں نے سنجید کی سے کہا ہومہ چونکر مجھے دیکھنے لگی نہیں سنجیدہ ہوں زہر پیئیں آپ کے دشمن آج آپ کو زہر پینے کا خیال کیوں آ گیا اس کا لہجہ استہزائیہ تھا اس لہجے کی وجہ معلوم کر سکتا ہوں مجھ سے سننا ضروری ہے مجبور نہیں کروں گا تمہارا گھر ہے کاش میں کوئی گھر بنا سکتے بہت بدنصیب ہوں بنیاد رکھتے ہوں دیواریں اٹھاتی ہوں لیکن وہ گر جاتی ہیں کون سی دیوار گر گئی ہومہ پلیز غزالی اتنے برہم نہ بنو سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی انجان بنتے ہو میں نے ایسی تو کوئی برائی نہیں کی تھی تمہارے ساتھ تمہیں دوست کہا ہے دوست سمجھا ہے کیوں زخموں پر نمک چھڑکتے ہو ہومہ کیا ہو گیا ہے تمہیں میں نے آجز آ کر کہا ہومہ اس وقت بہت سنجیدہ نظر آتی تھی بار پر نہیں بتاؤں گی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے ایک بار کہہ چکی ہوں کئی بار کہہ چکی ہوں کیا بات ہے کیا چاہتے ہو کھل کر بتا دو اتنا انصاف تو کرو میرے ساتھ کیا انسانیت کے رشتے سے بھی میرا اتنا حق نہیں بنتا تم تو ایک عالی انسان مشہور ہو ہومہ کا لہجہ اتنا عجیب تھا کہ مجھے اچمبہ ہوا اس کے لہجے نے مجھے بہت متاثر کیا میں دیر تک اسے خاموشی سے دیکھتا رہا پھر میں نے کہا ہومہ کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تمہیں نہیں بولو گے سچ نہیں بولو گے تمہاری مرضی وہ ٹوٹے ہوئے لہچے میں بولی ہومہ مجھ سے پوچھو سوال کرو مجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ سچ بولوں گا صرف اس وقت اس وقت سے جو فائدہ اٹھا سکتی ہو اٹھا لو اس کے بعد کوئی وعدہ نہیں ہوگا بولو کیا ہے تمہارے دل میں بولو ہومہ کاش میں تمہیں کوئی قسم دے سکتی کاش کسی ایسے شخص کو جانتی ہوتی جو تمہیں عزیز ہو ایک بار سچ مچ بول تو غزالی وقت نکل جائے گا ہومہ تم دیر کر رہی ہو میں نے کہا میں کچھ جذباتی ہو گیا تھا اس احساس کی تظلیل نہیں کر سکتا تھا جو ہومہ کے انداز نے سینے میں پیدا کر دیا تھا میں اس لمحے ہر مسلحت کا توڑنے پر آمادہ ہو گیا تھا دیکھو غزالی یہ سچ ہے کہ میں کالج میں فلرٹ مشہور تھی یہ بھی سچ ہے کہ میں نے یونیورسٹی کے کئی نوجوانوں کو بے کوف بنایا ہے اور بدنام ہوئی ہوں یہ بھی سچ ہے غزالی کہ کوئی شریف نوجوان جو مجھ سے واقف ہو مجھے اپنی شریف کے زندگی بناتے ہوئے ڈرے گا جو کلاش ہوں اور میری دولت کے سبب انہیں میری ذات کے عیب نظر نہ آتے ہوں ہاں یہ سب کچھ درست ہے یہ بھی درست ہے غزالی کہ تم وہ نہیں ہو سکتے جیسے میری دولت سے دلچسپی ہو اگر تم وہ ہوتے تو صورتحال دوسری ہوتی میں تمہاری بے حد عزت کرتی ہوں غزالی اور اس وقت جو کچھ کہہ رہے ہوں اسی عزت کے قسم کھا کر کہہ رہے ہوں کہ میں کتنی بھی پست سہی لیکن میں نے جان بوش کر نہیں انجانے میں کسی اندرونی جذبے کی مضبوط گریفت میں رہ کر اپنی نسوانیت کو مجرور نہیں ہونے دیا میں نے سب کچھ کیا لیکن کسی بھی مرد کو اپنی تنہائی میں قبول نہیں کیا میں کہہ چکی ہوں کہ اس میں میری کسی سوچ کو دخل نہیں تھا بلکہ یہ شاید میری یمی کی پاک روح تھی جو میری وجود میں سرائط کر کے مجھے غلازت کی اس دلدل میں غرق نہیں ہونے دیتی تھی ایسے لمحات بارہ آئے کہ میں مغلوب ہو گئی لیکن اندر کی طاقتور روح نے مجھے سنبھال لیا میری مرہوم امی یہ پاکی میرے اندر سم ہو گئی تھی شاید وہ زندہ ہوتی تو مجھ سے برائے نام کی بھی کوئی لغزش نہ ہوتی میں کسی برائے نام بدنامی کا بھی حدف نہ بنتی لیکن وہ نہیں تھی ڈیڈی تھے جو اپنی بیٹی کے معاملے کی نزاکتوں سے واقف نہیں تھے ممکن ہے کبھی بات کوئی ان تک پہنچی نہ ہو یہ بھی ممکن ہے کہ پہنچی ہو تو انہوں نے نظر انداز کر دی ہو یہ بے شک ان کی محبت تھی پر اس کے نتیجے پر انہوں نے غور نہیں کیا تھا جا کیا تھا تو غلط فیصلے کر لیے تھے انہوں نے سوچا ہوگا وہ ان لغزشوں کو نوٹوں کے امبارتلے گم کر دیں گے کون سمجھاتا مجھے غزالی کوئی تھا ہی نہیں سوائے اس لطیف روح کے جس کے ہاتھ نہ تھے جس کی زبان نہیں تھی تم پسند آئی تھے غزالی اسی طرح جس طرح دوسرے پسند آئے تھے پھر نہ جانے کیوں دل میں یہ خواہش شبری کہ تمہیں دوسروں سے مختلف درجہ دیا جائے تمہیں دل کی سچائیاں دے دی جائیں فریحہ اور محسن کو بارہا دیکھا ان کے آنکھوں میں جذبوں کی جو سچائیاں دیکھیں وہ اتنی پسند آئیں کہ تمہیں اپنانے کو جی چاہا لیکن یہ میری غلط اندیشی تھی میں وہ نہیں ہوں جو فریحہ ہے وہ مجھ سے بلند ہے غزالی مجھے ان حقیقتوں پر رونا چاہیے تھا مجھے سسکنا چاہیے تھا لیکن میں سچائیاں قبول کر چکی ہوں بس ایک عرضو ہے دل میں غزالی تمہاری زبان سے اپنے بارے میں فیصلہ سننے کی سناوگے میں بری طرح متاثر ہو گیا تھا اور یہ بھول گیا تھا کہ میں یہاں کیوں آیا تھا اب میں اپنے آپ کو اس کے سامنے سچ بولنے پر مجبور پاتا تھا سو میں نے کہا سنو ہما آج پہلی بار میرے دل میں تمہاری عزت پیدا ہوئی ہے اور میں تمہارے لئے اپنے دل میں احترام کے ایک عجیب سا جذبہ پا رہا ہوں اس لئے اب میں تم سے یہ بات ہرکس نہیں چھپا سکتا بلکہ اب اسے چھپانا ایک جرم سمجھتا ہوں کہ میں نے تمہیں کبھی ایک محبوبہ کی حیثیت سے نہیں دیکھا یہ محسن کے زد تھی کہ تم سے پینکے بڑھاؤں تاکہ تمہارے ذریعے وہ فریحہ سے ملتا رہے اس طرح میں محسن کے ایک دوست کی حیثیت سے کام کر رہا تھا تمہارے بارے میں میرا خیال تھا کہ تم مجھ سے اکتا جاؤ گی کوئی اور تمہاری نگاہ میں آبسے گا کوئی الجن نہیں تھی یہ سب کچھ کرتے ہوئے مجھے لیکن اس وقت یہ صورتحال بدل گئی ہے ابھی سے اسی وقت سے تم میرے لئے ایک عزیز اور محترم ہستی ہو ہمارے درمیان سچے رشتے آج ہم وار ہوئے ہیں ہما وضاحت کرو غزالی ممکن ہے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاؤں ہما نے جذباتی انداز میں کہا تمہارے نام اور تمہاری شخصیت کے ساتھ میرے ذہن میں محبوبہ کا تصور کبھی نہیں آتا جولیا کو پسند کرتے ہو ہما نے پوچھا ہرگز نہیں پھر وہ کون ہے جسے تم چاہتے ہو تمہارے سر کی قسم کوئی نہیں میں نے جواب دیا ہما کے چہرے پر ایک دم تغیر نمودار ہوا اس کے آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی پھر اس نے کہا کوئی نہیں کوئی بھی نہیں تم یقیناً سچ کہہ رہے ہو غزالی مجھے شکست نہیں ہوئی یہی میری فتح ہے سچ کہہ رہے ہو نا غزالی جولیا کو بھی وہ مقام حاصل نہیں جو مجھے نہیں مل سکا ہاں ہما بلکل سچ کہہ رہا ہوں ایسا کیوں ہے غزالی کوئی لڑکی ابھی تک تمہاری زندگی میں نہیں آئی میرے شب و روز تمہارے سامنے ہیں ہما ابھی میری زندگی سفر میں ہے قیام کا منزل کا ابھی دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے بس چل رہا ہوں نہ جانے اگلے قدم پر مجھے کے صورتحال کا سامنا کرنا پڑے ہما مجھے دیکھتی رہی پھر اٹھ گئی کہاں جا رہی ہو بیٹھو تم نے مجھے اداس کر دیا زہر منگوالوں تمہارے لیے اس نے کہا اور ملازم کو طلب کیا دو پیالی امدہ سے کافی بنا کر لاؤ جلدی ملازم چلا گیا پھر اس نے کہا غزالی جی خوش کر دیا تم نے میں ایک بلی کی ماند ہوں جو پیتی نہیں تو لڑکا دینا پسند کرتی ہے ایک سبکی سے محسوس ہوئی تھی مجھے بہت بور کیا تمہیں میں نے سوری ویری سوری جانتو میں نے کیا کیا سوچا تھا بتاؤ سوچا تھا کہ عورت کے نام پر داغ بن جاؤں گی اتنی بدنامیہ لپیٹ لوں گی کہ خود میرا وجود چھپ جائے خود کو تم سے منصوب رکھوں گی اور اس طرح تم سے انتقام لوں گی نجانے کیا کیا سوچتی رہی ہوں ان دنوں خیر رشتے تو بہت سے ہوتے ہیں اور پھر زندگی فقط پانے ہی کا نام تو نہیں کھونے کا نام بھی تو ہے غزالی بولو کیا تم اس بدنام لڑکی کو اپنی دوستی کے قابل بھی نہ سمجھو گے رولانا چاہتی ہو ہو ما خدا کی قسم رو پڑوں گا کبھی نہیں رویا میرا مان نہ توڑو تم دوستی کی بات کرتی ہو اگر اس سے بھی کوئی انچا مقام ہے تو میں تمہیں وہ مقام دے نہ اپنے لئے باعث فخر سمجھوں گا میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا مجھے تم کوئی بھی رشتہ بخش دو غزالی میں اس کے بعد تم سے اور کچھ نہیں مانگوں گی اس کی آواز سے سک پڑی وہ بے اختیارانا اٹھی اور میرے قدموں میں جھکنا ہی چاہتی تھی مگر میں نے اسے روک لیا اور اس کے شانے پکڑ کر اٹھایا اور کھڑا کر دیا میں اس سر کو انچا دیکھنا چاہتا ہوں ہو ما اب یہ سر میرا غرور ہے اس کی توہین نہ کرو میں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اس کی پہشانی کو بوسا دیا اس لمس کا کیا نام ہے غزالی جانتے ہو بولو کیا میں نے تمہیں پا نہیں لیا کیا آپ بھی کہو گے کہ کوئی تمہارے وجود میں نہیں آیا بولو مجھ سے انچا مقام ہے کسی کا ہے اب کوئی میرا ہمپلا اب بتاؤ مجھے غزالی میں کون ہوں تمہاری وہ حیجانی انداز میں بول رہی تھی اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی میں اس لمس کو ایک نام دوں گا ہما مگر ابھی میں اس قابل نہیں ہوں وقت آنے دو میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا نہ جانے کم بخت دل کا کون سے گوشت زخمی ہو گیا تھا نہ جانے کس طرح سلکتی آنکھوں میں نمیوں بھرائی تھی میرے رخصار بھی بھیگنے لگے تھے ہما مسکرہ رہی تھی اس کی آنکھوں سے آنسوں بہ رہے تھے یہ گنگا جمنی مجھے بہت بھا رہی تھی میں نے جیب سے رمال نکال کر اس کے رخصار خوش کیے اب خود کو سنبھالو ہما ملازم کافی لاتا ہوگا لسنرز اس مور پہ ہم کہانی کی نمی قسط کا اختتام کرتے ہیں امید کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئی کہانی کے ساتھ یا اسی کہانی کی نئی قسط کے ساتھ ابھی کے لئے اللہ حافظ